66000 کروڑ روپے کے مارکٹ کے اب والا سیرٹ اٹھ پاور اس کا سپورٹ پرائش کیا ہو سکتا ہے یہاں پر ہم اس بیڈیو میں اس کے بار میں جانیں گے تو یہاں پر ابھی جو اس کا کرین پرائش ہے قریب دو سو وارٹ روپے ہے اور اس کا 52 بیک ہائی بات کریں تو یہاں پر دو سو انٹھان میں ہائی لگایا تھا اور لو اس نے بن ایٹین اس کا لو تھا اور وہ ویلی اس کی ستر روپے ہے تو یہاں پر یہ جو اسٹوک ہے یہاں پاور ڈسٹریبیوسر جنریشن این ترانس میشن سے بلانگ کرتا ہے اور یہاں اپنے ای بھی جو الیکٹرک بھیکل آنے والی ہیں ان کے لئے پاور اسٹیشن یا پر چارجنگ اسٹیشن بھی استحابت کر رہا ہے تو جو گاڑیاں چارج ہوگی وہ انہی اسٹیشن پر چارج ہوگی جو پاور اسٹیشن ہے یہاں پر چارج ہوگی جیسے کہ پیٹرول پمپ ہے تو جو پاور جو الیکٹرک گاڑیاں ہیں ان کو چارج کرنے کے لئے جو پاور ایرویت ہوگی وہ ٹاٹا پاور اسٹیشن پر جو گاڑیاں ہیں وہ چارج ہوگی تو یہاں پر اب ہم جانے گے کہ جو ٹاٹا پاور ہے اس کا سپورٹ لیول کیا ہو سکتا ہے یہاں پر ہمارا مین ٹاپک آج کا یہ ہی ہے تو دیکھئے دو سو آٹھ روپے کا تو یہ ہے سیر ہے اور اس کا جو ہائی تھا دو سو آنٹھانے روپے گیا تھا تو دو سو آنٹھانے کے گاڑا تھا جب مارکیٹ میں کوئی بھی پروبلم نہیں تھی ابھی مارکیٹ میں کچھ بھی پروبلم چل رہیے وہ سارے جو بار بغیرہ ہیں یا پروبلم ہو رہی مارکیٹ میں تو یہاں پر اگر ہم اس کا سپورٹ لیول کی بات کریں تو اس کا جو سپورٹ لیول ہے وہ دو سو روپے ہیں اور یہاں پر ہم نے دیکھا بھی کہ اس کا جو سیئر پرائز ہے وہ ابھی پچھلے دو تین دن پہلے کری ایک سو سنتانوی اٹھانوی روپے تک پہنچ گیا تھا تو یہاں پر جو اس کا سپورٹ لیول ہے وہ دو سو روپے ہے ملکہ دو سو روپے کے آس پاس یہاں فریڈ کرے گا اور اگر مارکٹ میں تیج ہی آتی ہے تو یہاں ہمیں پھر سو دھائی سو روپے کے پار جلدی دیکھنے کو ملے گا کیونکہ ٹیٹا پاور ایک اینسا سیر ہے جس کا مارکٹ کے بہت اچھا ہے اور یہ ہے جو کام کر رہا ہے اس میں گروہ بھی بہت بڑیاں ہیں جیسے کی اگر ہم اس کے کام کی بات کریں تو یہ ہے پاور جنریشن ڈسٹیویشن اور ٹرانسپیسن پر کام کر رہا ہے جو کی آنے والے سامنے میں بہت اچھا گروہ یا پھر اس کی ضرورت ہونے والی ہے دیکھیں اگر ہم ٹیٹا پاور کی بجنس کی بات کریں تو یہاں پا جو سیلز تھی سپتمبر 2021 میں قریب 900 کروڑ روپے تھی اور بہنی 2021 دسمبر میں بڑھ کر یہا ہے دس ہزار یا پھر کہیں تو گیارہ ہزار کروڑ روپے ہو گئی ہے اور بہنی 2022 میں قریب بارہ ہزار کروڑ روپے ہو گئی ہے تو ایپری کوارٹن جو سیلز ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور وہ بھی ایک ہزار کروڑ روپے سے اور اگر ہم ایکسپینسز دیکھیں تو اس میں بھی ہم کو تھوڑا سا بڑھاتری دیکھنے کو مل رہی ہے تو اگر یہ تو جایسی بات ہے اگر کسی وزنس کا رن کرنا تو اس میں ایکسپینسز کر نہیں ہوں گے اور اگر ہم اس کے نیٹ پروفٹ کی بات کریں تو یہاں پا نیٹ پروفٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا نیٹ پروفٹ بھی بہت اچھا ہے دیکھیں پانچ سو تین کروڑ روپے کا نیٹ پروفٹ ہے مارچ دو ہیار بائیس میں اور دو ہیار اکیس سے دسمبر میں اس کا چار سو چھپیس کروڑ روپے تھا تو یہاں پر بھی ہم کو قریب پچھتر کروڑ روپے کی جو نیٹ پروفٹ ہے اس میں منافع دیکھنے کو ملا ہے اور اگر ہم اس کے قوارٹلی ریجلڈ کے بعد آپ اس کے ایلی ریجلڈ کو دیکھیں تو یہاں پر بھی اس کو آپ کو بہت اچھا ریٹن دیکھنے کو ملے گا بہت اچھا رن کر رہا ہے اور آنے والے سمائے بہت بڑیاں رن کرے گا تو یہاں پر اگر ہم اس کی بیلنس ٹیٹ پر ایک نیجرڈ ڈالیں تو یہاں پر ریجروس کے بائیس ہجار کروڑ روپے کے ہیں بوروئنگ ان کی آنہ ہجار کروڑ روپے کی ہے اور آرر لائیو لیٹیز بھی اڑتیس ہجار کروڑ روپے کی ہے تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو اس کی ٹوٹل ایسیٹس ہے وہ ایک لاکھ بارہ ہجار پانس سو پچاس کروڑ روپے کی ہے تو سب سے پہلے تو یہاں پر ان سبی باتوں کو تو ٹھیک ہے ہم نے دیکھ لیا ہے لیکن یہ ایک ٹاٹا کا سیر ہے اور جو اس کا فیچر پلان ہے وہ بہت بڑی آئے کیونکہ یہ ہے الیکٹرو بھیکل کو چارج کرنے کے لیے انڈیا کا سب سے بڑا پاور اسٹیشن یا پھر سب سے زیادہ پاور اسٹیشن استعبت کر رہا ہے تو آنے والے سمائے میں تو الیکٹرک گاڑیاں چلیں گی اور ان کو سلانے کے لیے پاور کی ضرورت ہوگی تو اس کے لیے جو پاور اسٹیشن کی ضرورت ہے وہ صرف ٹاٹا پاور اسٹیشن استعبت کر رہا ہے اور اس نے بہت بڑا ٹارگٹ بھی رکھا ہوا ہے تو جو ٹاٹا کا اگر سپورٹ لیول کی باز کریں تو سپورٹ لیول اس کا دوسر روپے ہیں دوسروں سے نیچے آپ کو جب مارگر بہت زیادہ گرابٹ میں ہوگا تب ہی آپ کو اس سیئر میں اتنی بڑی غرابٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے جیسے کی ابھی مارگرٹ کا جو سینسٹس ہے وہ قریب باؤ نہزار پر آ گیا تھا تو اس سمائے اس نے قریب دو سو روپے تک اپنی ٹاؤن پروت دکھائی تھی لیکن وہ جلد یہ ہے اس ٹاک دو سو بیس دو سو تیس یا پھر ٹائس تک بھی پہنچ سکتا ہے اگر مارگرٹ میں تھوڑی بھی سوڑی بھی سوڑی دیکھنے کو ملے گا تو اثروائز یہ سیئر ابھی دو سو تیس دو سو بیس کے اسواس سپریٹ کر سکتا ہے اور اگر مارگرٹ میں سوڑی بھی سوڑی بھی پچھنچ پنجار روپے تک پہنچتا ہے تو اس میں آپ کو دوس سکتا دوسروں سے ٹارگٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ جب بھی مارگرٹ میں صدار ہوگی یہیں وہ سیئر ہیں جس میں آپ کو بہت جلدی تیجی دیکھنے کو ملے گی کیونکہ یہ سیئر تین سو روپے خطا جو آپ کو ابھی دوسر روپے میں مل رہا ہے تو اگر آپ اس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں ابھی تھوڑا سا انویسٹ کر سکتے ہیں اور آنے والے سوائے میں تھوڑا سا مارگرٹ پٹے پینڈ کرے گا کی اس سیئر میں جو اس سیئر کی جو سیئر پرائچ ہے وہ کہاں پر موک کرے گی آپ ہوگی یا پھر ڈاؤن تو ابھی تو فیلال میں اگر آپ اس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایسے ایمٹی بھی لے سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس جازر سرچ ہے تو آپ اس کے حساب سے بھی اپنا ڈیسیجن دی سکتے ہیں تو اس کا سپورٹ لیبل ہی بات کریں تو اس کا سپورٹ لیبل رہے گا وہ رہے گا ٹو ہنڈر روپی ٹو ہنڈر روپی ٹو ہنڈر روپی آر ایس تو یہاں پر آپ کو دوز روپیس کا سپورٹ لے کر چلنا ہے اس سے نیچے یا اس سے سائل ہی جائے تو گائیس آپ ملتے آئینے ویڈیو میں تک تک ہی کروائیں ملتے آئینے